اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ون دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور پاکستانی سیاستدانوں کی خوبصورت صاحبزادیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا تعلق شوبس سے وابستہ ہے کون کو نہ دیکھا رائیں کن کن سیاستدانوں کی بیٹیاں ہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور دوستو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل ویزڈم ون سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ گھنٹی نمہ بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ تک لیٹس ویڈیوز پر وقت پہنچ سکے پاکستانی ڈرامی ڈیسٹری کی ادھکارہ میرا سیٹی ایک سیاستدان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ان کے والد نجم سیٹی جو کہ معروف تجزیہ نگار سابق شیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور سابق وزیر ایلا پنجاب بھی رہ چکے ہیں میرا سیٹی کی والدہ محترمہ جگنو محسن زبردست اور دلکش شخصیت کے ساتھ ساتھ اس وقت اوکارہ کے ایک ہلکے سے پنجاب اسمبلی کی ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں نجم سیٹی اور جگنو محسن کی یہ صاحب زادی دس سے زیادہ پاکستانی ڈرامو میں دکھاری کر چکی ہیں اور لاسٹ یئر ان کی فلم سات دن محبت دن بھی ریلیز ہوئی ہے نمبر نائن آمنہ حق دوستو ماضی میں پاکستانی مورل کے طور پر جانی مانی آمنہ حق کا تعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے سے ہے آمنہ حق نے جہاں فیشن اور موڈلنگ کے دنیا میں اپنے مقبولیت کے جھنڈے گاڑے وہیں کہیں لازوال پاکستانی ڈرامو میں اپنے جہر دکھائے آمنہ حق فیشن اور موڈلنگ کے علاوہ کئی میوزک ویڈیوز میں بھی اپنے جہر دکھا چکی ہیں آمنہ حق کے والد کا نام علام مصطفیٰ خر ہے جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں وہ وزیر علیہ پنجاب، گوینر پنجاب اور کئی دفعہ ایمینے بھی رہ چکے ہیں آمنہ حق کی قزن ہنہ روبانی خر بھی پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں نمبر ایٹ آزادی حسین ہولی وڈ کی معروف ادکار اور موڈل آزادی حسین کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کیا ان کا تعلق بھٹو خاندان سے ہے جی ہاں یہ ہولی وڈ ادکارہ زلفقار علی بھٹو کی نواسی بینظیر بھٹو کی بھانجی اور سنم بھٹو کی بیٹی ہیں آپ کو بتاتے چلے آزادی حسین کی بولی وڈ فلموں میں کام کر چکی ہیں دوزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم کرسٹی میں اہمی کا کردار ادا کیا جبکہ دوزار بارہ میں مشہور بولی وڈ فلم افینڈرز میں بھی ادکاری کے جور دکھائے فلموں کے ساتھ ساتھ کی موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ان کے شادی کی خبریں گردش کرتی رہی ان کے شادی کی تصاویر جو کہ غیر مسلم کے ساتھ تھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہیں جس کے بعد اداروں کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ واقعی انہوں نے غیر مسلم انگریز کے ساتھ شادی رچالی ہے دوستو یہ ہیں ڈاکٹر فزیلہ باسی نام تو آپ نے سنائی ہوگا اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو پاکستان شعبیز انڈیسٹری اور کلیمر کی دنیا میں پلاسٹک سرجری کا استعمال عام ہو چکا ہے ڈاکٹر فزیلہ باسی سکیم سپیشیلسٹ اور ڈھرمٹولیجسٹ ہیں پاکستان میں یہ بہت معروف اور کئی شعبیز ستاروں کی پلاسٹک سرجری بھی کر چکی ہیں ڈاکٹر فزیلہ باسی مشہور پاکستانی ادھاکار اور سیاستدار حمزہ علیہ باسی کی بہن ہیں فزیلہ باسی اور حمزہ علیہ باسی کی والدہ محترمہ بیگم نسیم اختر چودری ہیں جن کا پاکستانی سیاست میں ایک بڑا نام ہے پاکستانی مشہور فیشن آئیکن اور موڈل شیربان و تاثیر بھی اس فہرست میں شامل ہیں ساتھ ساتھ ان کی بہن سنم تاثیر بھی شامل ہیں جو کہ فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ ان کی تیسری بہن سارا تاثیر بھی جولری ڈیزائننگ سے وابستہ ہے ان تیروں خوبصورت ترین خواتین کے والد کا نام سلمان تاثیر ہے جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے نمبر فائیو زینب آباز معروف سپورٹس کمنٹر اور جنرلیس زینب آباز کو کون نہیں جانتا سپورٹس کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے زینب آباز نے اپنے کیرگر کا آغاز ایک نیک اپ آرٹسٹ کے طور پر کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی کیٹگری چینج کر لی اور جنرلزم کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد اب وہ ایک سپورٹس اینکر کے طور پر جانی پہچانی چاہتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اس خوبصورت اینکر کا تعلق بھی ایک سیاسی خاندان سے ہے ان کی والدہ محترمہ جن کا نام اندلیب آباز ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی متحرک لیڈر اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی کی میمبر اور پی ٹی آئی کی کور میمبر بھی ہیں دوستو یہ ہیں ماہین گنی تاثیر ان کا تعلق بھی فیشن ریزائننگ اور موڈلنگ سے ہے آپ کو بتا دیں یہ سلمان تاثیر کی بہو ہیں سلمان تاثیر کے بیڑے شہباز تاثیر کی بیوی لاہور میں یہ کپڑوں کا مشہور برینڈ چلاتی ہیں جس میں ایک سوٹ کی قیمت کم سے کم پچھس ہزار سے چالیس ہزار کے قریب اور زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ کی قیمت پندرہ لاکھ تک کی ہے نمبر تھری سہر ترین دوستو سہر ترین ایک فیشن ڈیزائنر ہیں لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں سٹوڈیو بے سہر ترین کا ایک بڑا برینڈ موجود ہے جو کہ سہر ترین کی ملکیت ہے فیشن ڈیزائنر سے تعلق رکھنے والی اس خوبصورت حسینہ کا تعلق بھی ایک معتبر گھرانے سے ہے سہر ترین کے والد کا نام جانگیر خان ترین ہے جانگیر ترین پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈر ہے جنہیں عمران خان کا ای ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹو پر ہے لاریب اتا آلیوڈ کے مشہور ترین فلمیں گارڈزیلا ایکس من اور مشن ایمپوسیبل بطور وی ایف ایکس آرٹسٹ کام کرنے والی لاریب اتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور معروف گلوکار اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی ہے نمبر ون زیبہ بختیار اس لیسٹ میں سب سے بڑا نام زیبہ بختیار کا ہے زیبہ بختیار کو کون نہیں جانتا ان کا نام پاکستان کی خوبصورت لیجنڈ اور باس صلاحیت ادکاراؤں میں شامل ہوتا ہے زیبہ بختیار ان چند ادکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ انڈین فلموں میں بھی کام کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں چار دفعہ ناکام شادیاں کرنے والی اس خوبصورت حسینہ کا باپ ایک سیاست دان تھا آپ کو بتا دے زیبہ بختیار کے والد کا نام جہیاب اختیار ہے جہیاب اختیار ایک مشہور پاکستانی قانوندان سیاست دان اور زلفقار علی بھٹو کے دستے راس تھے وہ اٹورنی جنرل اور پاکستان کے عودے پر فائز تھے وہ زلفقار علی بھٹو کی کابینہ کے اہم ترین رکن تھے دوستو تو کیسی لگی آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی خوبصورت ترین صاحبزادیاں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کو ضرور دکھائیے گا اس کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن کو لازمی پریس کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے وزنم وان